اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور نوول انچوائی کر رہے ہوں گے نہی آنے والی ویور سے گزارش کریں چلکہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہی آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہم نوول پڑھ رہے تھے ہایام لیٹس ٹار وہ دونہ اس وقت آفیس میں موجود تھے آرس کے ہمراہ بیٹھا وہ کوئی فائل ڈسکس کر رہا تھا جب آرس نے پوچھا امیابی کو کب تک کیوں انجان رکھیں گے ہم بازل پہلے تو کچھ نہ بولا لیکن بہت سوچنے سمجھنے کے بعد آخر بول پڑا معلوم نہیں آرس تجھے معلوم ہے مجھے ڈھڑ لگ رہا ہے وہ کیوں کل چچا جان نے جب ششتے سے انکار کی بات کی تو مجھے لگا کہ ابو اندر کہیں بہت اندر سے ٹوٹ گئے انہیں اپنے بھائیوں سے یوں اس وقت کی توقع نہ تھی اب جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ چھائی بدگمانی ان کے بھائی کی بدولت ہے تو وہ مزید بکھر جائیں گے نہیں میں سب سبان لوں گا تم بس یہ بتا کہ کب بتائے گئے انہیں شاید اسے کسی کام کی بہت جلدی تھی بازل کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کے موبائل کے رنگ ٹون بجی بازل موبائل تھامے مسکرا رہا تھا آرز اس کے ایک ایک عمل کو قریب سے دیکھ رہا تھا وہ مان گئی ہے شکینا بازل نے حیرت سے دیکھا آرز مسکراتا ہوا ایک مرتبہ پھر فائل کھنگال رہا تھا نہیں مطلب انکار کر دیا آرز نے حیرت کا اظہار کیا جبکہ چہرے پر دبی دبی سے مسکراہت اب بھی واضح تھی نہیں کیا منہوز باتیں کر رہا ہے اس کے یوں کہنے پر آرز کھل کر ہسا تو مرد ورنڈر بولا مان گئی ہے تجھے کیسے معلوم کہ میں نے بازل جی بھر کر حیران ہوا تیری مسکراہت میں کیا پوری دنیا بتا سکتی ہے کہ کیا معاملہ ہے بکواس نہ کر بازل اب تک شوشہ پنج کا شکار تھا تو بھول رہا ہے کہ میں بھی اس رستے سے کبھی گزرا ہوں جہاں آج تو ہے بازل نے اسے نرم نگاہوں سے دیکھا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اب کی بار آرز کے موبائل پر شاہمیر کا نام چکمگانے لگا وہ دونے ایک دوسرے کو دیکھ مسکر آئے آرز نے کال پک کرتے ہی سپیکر پر ڈالی اور سلام کیا سلام کرتے ہی وہ شروع ہو چکا تھا جی پتہ ہے یہ کمینہ بازل بڑی ٹاپ چیکنز نگلائے یار ہاں کیوں شاہمیر حویلی کے پچھلے دروازے پر ٹہل رہا تھا سامنے بابچی بڑے بڑے پتیلے اور دیچ کے چڑھائے کام پر لگے تھے حویلی میں صدا سے کھانے کا احتمام یوں ہی ہوا کرتا تھا پورے گاؤں میں تین وقت کا کھانا حویلی سے ہی جاتا تھا خدا یوں ہی تو عزت اور برکتیں اتا نہیں کیا تھا خدا کے بندوں کو خوش اور راضی رکھنے کا ہی تو صلح دنیا میں اور آخرت میں تو یقیناً ملا کرتا ہے دیکھ تو ذرا لڑکی ڈھونڈ لی منالی اس کی سویر چک کرتو بس بازل آرز کو سن خجل سا ہوا مبارکہ میرے سن لڑکی کون ہے نام ہی بتا دے شامیر بہتاں خوش ہوا تھا پری پریشے رحمان آرز اور بازل دونوں مسکرائے رہے تھے جبکہ شامیر کی مسکرائے ہٹ چیم دی پریشے یہ تو وہی آرز نے ٹوکا اس کے ساتھ میں پہلے ہی بہت برا کر چکا ہوں میرا بھائی میری غلطیاں سردھارتے سردھارتے تھک چاہے گا بازل نے ایک مکہ اس کے مو پر جڑا کمی نے تمہارا ایسی بات مت کری بنا تو جو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا وہ بھی شامیر کا بھائی گھڑکی سے آرز سمجھے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے جبکہ بازل کی بات پر موبائل کے اس پار شامیر کا کہکہ پوری حویلی میں گونجا تھا تم میرا یار تھا بغیرت انسان تو میرے دشمنے سے کب کسی سے شامیل ہو گیا اور ہماری باتیں اب لوگوں کے موسے ہی سننا رہ گیا تھا آرز کا تو مانو برا حال تھا وہ جان گیا تھا کہ بازل اس کی حیام کے لئے فکر اور شامیر کو آدھی رات کے اٹھانے والی بات بھی جان گیا تھا اور ظاہر ہے بتانے والا وہی شخص شامیری تو تھا میری یار اب یہ بھی ہم لوگوں میں ہی ہے مانا کہ پہلے عورتوں میں زیادہ عورتہ بھی رہتا تھا لیکن کہا ہے اب ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا ہے اب کی بار مو بگاڑنے کی باری بازل کی تھی بازل ہمیشہ کی طرح کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہنے ہی پایا بجہ شامیر کی طرف سے بشیرہ بیگم کی ہامتی ہوئے آوازیں آنے لگی تھی چھوٹی شاہ چھوٹی شاہ بشیرہ بھی کیا ہوا ہے موبائل کان پر سے ہٹاتے ہوئے وہ ان کی جانب کھوما سجدہ بی بی امہ بیگم سے علج رہی ہے آپ کے لئے بلابہ بھیجا گیا ہے جلدی چلیں چلیں میں بعد میں بات کرتا ہوں اور تم لوگوں سے وہ کال کاٹ کر جا چکا تھا جبکہ آرس پیچھے شامیر اور شامیر کہتا رہ گیا وہ ہلجن اور پریشانی دونوں کا شکار تھا کیا ہوا تھا وہاں ایسا حیام تو ٹھیک تھی نا اور یہ کم سجدہ بی بی آگئی تھی حویلی میں وہ تو کسی سجدہ بی بی کو نہ جانتا تھا وہ اپنے پرانے ہلیوں میں بیٹ سے بیٹھی کمرے سے نکلی تھی سامنے بیٹھی منال نے اسے خوف سے دیکھا وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی لیکن اس کے قدم انکاری تھی اس میں اتنی حمد بھی نہ تھی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے سامنے بیٹ پر پڑا حیام کا موبائل پرچن لگا تھا موبائل کی رنگ ٹون بار بار چنگ آرتی بے سکونی پھیلا رہی تھی وہ اٹھنا چاہتی تھی کہ اٹھ کر موبائل ہی آف کر دے حویلی کی کسی فرد تک وہ آواز نہ پہنچ جائے لیکن اٹھنا سکی آخر کار موبائل خود ہی شور میں چاہ کر میٹھی نیند سو گیا حیام رہداری میں آئی تو بشیرہ کو سامنے کھڑے ملازمہ سے دھیمے لہجے میں کچھ کہتے پایا چھے دنوں نے اسے نہ دیکھا تھا تب ہی اپنی کہیں سنا کر براندے میں چلی گئی جوہیں حیام نے قدم بڑھا کر براندے میں گرد ڈالے اور پردوں کو ہٹا کر براندے میں جانے کی کوشش کی کھڑی ملازمہ کی بولتے پایا سلام سجدہ بی بی وہ سر جھکائے کھڑی تھی والیکم سلام جواب دیکھا وہ پھر سے جانا چاہتی تھی لیکن ایک مدبہ پھر ملازمہ کی آواز نے اسے روکا سجدہ بی بی امہ بیگم نے براندے میں آنے سے سب کو منع کیا ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا ہیام نے سر تباہوزے دیکھا ہاں تو منع کیا ہوگا تمہاری امہ بیگم نے لیکن وہ میری امہ بیگم نہیں ہے کتنی مدبہ بتاؤں اب اس حیویلی کے ملازمہ کو ہیام نے کہہ کر ایک مند پر پھر سے جانے کی کوشش کی بی بی مجھ جائیں آپ تو چلی جائیں گی لیکن امہ بیگم مجھے اس سے آگے وہ ملازمہ کچھ کہنا سکی کچھ نہیں کہیں گی بتو میں اسے ایک طرف کر کے ہیام پردہ ہٹا تھی براندے میں چلی گی نہ سر پر دبٹہ ہی نہ موڑھاں پہ ہوا تھا بھال کھولے جھول رہے تھے دبٹہ پھیلائے وہ وہاں کھڑی سب کو اپنی مجھوڑگی بابر کروا گئی تھی وہاں بہتے تمام گاؤں کی خواتینوں کا روح اسی کی طرف تھا وہ کون تھی کیوں تھی اور اس حویلی میں وہ اس حویلی کی تو نہ تھی بہت سے خموشتا والات ان کے لبوں پر مچھل رہے تھے ہیام نے مسکرا کر امہ بیگم کو دیکھا جو کہ بس خموش نظروں سے اسے تکتی جا رہی تھی لکڑی کے تک نمہ جھولے پر بیٹھی بھائی جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی مشیرہ بھی سمیت باقی تمام عورتے نیچے زمین پر بیٹھی تھی کیا یہ برابری تھی جو اسلام نے سب مسلمانوں کو دی تھی ہیام ایک مرد پر پھر تنزیہ مسکرائے جس کا علم صرف امہ بیگم کو تھا خالدہ بیگم نفیسہ بیگم کے ہمراہ ملازموں کے ساتھ چائے پانی کا بند بس کیے براندے میں آئی تو ہیام کو دیکھ ان دونوں کے بھی قدم تھم گئے ہیام آو بیٹھا بیٹھو خالدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے بیٹھنے کو کہا کہ اور کہہ بھی کیا سکتی تھی ساتھی ملازموں کو مہمانوازی کرنے کا اشارہ کیا گیا جاؤں سے آئی ایک عورت نے آخر کو امہ بیگم سے سوال کر ہی ڈالا کو گھور کر دیکھا آج انہیں اندازہ ہوا گیا تھا وہ جو کہتی ہے سچ کہتی ہے ایک مرتبہ کچھ تھان لے تو پورا کر کے ہی رہے گی شہر سے آئی ہے نفیسہ بیگم نے وہی امہ بیگم کے پاس رکھی تخت نمہ کرسی جس کی ٹیک نہ تھی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا مصطفیٰ ویلے کو تو جانتی ہے نا انہی کی بیٹی ہے وہاں ایک مرتبہ پھر خموشی چھا گئی اگر یہ مصطفیٰ صاحب کی بیٹی تھی تو کہ شہر میں جانے کے بعد سید زادے سید زادے نہیں رہتے بشیرہ بی مجھے باہر جانا ہے حیام نے سب کو نظر انداز کی بشیرہ بی کو حکم سنا ہے اسے سب کے معنی کے اس نظری چپ رہی تھی وہ یہ بھول گئی تھی جب کسی کو تکلیف دینا چاہیں تو پلٹ کر کچھ تیر خود کی جانب بھی آتے ہیں اپنی لگائی آگ میں خود بھی جلنا پڑتا ہے بی بی کتنی مردبہ کھاؤں تم باہر نہیں جا سکتی کچھ وقت پہلے جو محول میں شرمندگی چھائی تھی کہیں کھو گئی تھی ہمار بیگم کی کڑکدار آواز گھنجی میں بھی بتا چکی ہوں کہ میں جاؤں گی مجھ پر آپ یہ پابندگیہ نہیں لگا سکتی ایک مردبہ پھر ہمار بیگم خموش ہو گئی ایک مردبہ پہلے بھی وہ پوری حویلی کے سامنے ہی نے جواب دے چکی تھی لیکن اب کی بار گاؤ تو ہین کی گئی تھی ان کی بشیرہ بھی شامیر بھائی کو بلائیں لیکن بشیرہ بھی ٹس سے مسنا ہوئی میں خود بلانے چلی جاؤں گی بشیرہ بھی فوراں سے بیشتر اٹھ کر باہر کو بھاگی جہاں شامیر موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا جب تک شامیر نہ آیا وہ دونوں ایک دوسرے کو خموش نظر سے دیکھ رہی تھی شامیر کے آتے ہی تمام عورتوں نے مو ڈھاپ لیے شامیر کی نظریں پورا وقت زمین سے چپکی ہوئی تھی اس کے آتے ہی حیام نے دبٹا نام کا سر پر پھیلایا ویسا ہی نام کا جیسا وہ شہر میں اڑا کرتی تھی ہاں آرز اور بازل کے سامنے تو خیر تھی نا وہ کچھ دن پہلے تو شامیر کے سامنے بھی دبٹا اڑنے سے انکاری تھی لیکن رفتہ رفتہ اپنے اصل کو لوٹ رہی تھی ہاں آرز اور بس اتنا ہی اس کا اصل تھا لیکن اگر وہ یہاں تک آ گئی تھی تو اپنے مکمل اصل کو جاننے میں اس کے لیے دیل نہ تھی اس کا دل بدلنے والا تھا کسی نے پورے دل سے اس کے حق میں دعا مانگی تھی ہاں آرز وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہنا سکا وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا یہاں آتے ہی وہ تمام باتیں جان گیا تھا بھائی میرا دم گھٹ رہا ہے مجھے کھلی ہوا میں سانس لینا ہے ماسوم صورت مرائے وہ اسے بھائی کہہ گئی تھی شامیر مسکر آیا شاید گاؤں کی عورتوں نے اسے مسکراتے ہی وہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا شامیر کا دل چاہا کہ سامنے آرز ہو تو اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیتا اور کہتا میں قربان میں قربان جاؤں تجھ پر اپنے جیسی ہی ڈھونڈیا تو انہیں وقت آنے پر کسی کو بھی قائل کرنا جاننا ایک خوبی ہے جو حیام سے پہلے اس نے آرز حسن میں دیکھی تھی بشیرہ بھی اب نال سے کہیے اسے چھت پر لے جائے کچھ در کھلی فضاء سب کے لیے ضروری ہوتی ہے ان سب میں امہ بیگم خموش بیٹھی تھی نہیں بھائی خود سوچے نا چھت پر جاؤں گی تو پورا گاؤں دیکھے گا اور جان جائے گا کہ حویلی میں کوئی بی بی بھی موجود ہے میں باہر جاؤں گی تو کوئی نہیں دیکھ سکے گا شامیر ایک مردوہ پھر مسکر آئے وہ پاگل یہ بھول گئی تھی کہ حویلی کے چاروں طرف کھلی زمین سے گھرے تھے اگر تو کوئی اسے چھت پر کھڑا دیکھتا بھی تو سوائے ایک نکتے کے کچھ نہ سوچتا مشیرہ بھی دس منٹ کے بعد آپ حیام کو باہر لے آئیے گا میں سب مردوں کو دوسری طرف کروا دیتا ہوں وہ جاتے جاتے واپس مرہا آپ کی بیٹی کدھر ہے تو آج نہیں آئی اس کو بلوائیں حویلی کی سیدہ بی بی کے ساتھ سائی کی طرح نہیں گی وہ چاہے اندر ہو یا حویلی کے باہر مشیرہ بینس بات میں سر ہلایا وہ کہہ کر چلا گیا تھا حیام کے چہرے پر مسکر آہا ڈوبری چہرہ گھما کر اماں بیگم کو دیکھا جو بے بس اسے دیکھ رہی تھی وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی یہ خوشکبری اس میں منال کو بھی تو دینی تھی پردہ ہٹا کر رہ داری میں آئی تو کنن منال کان لگائے انہیں نہیں سن رہے تھے انہیں دیکھ مسکر آئے جو کہ اس کے آتے ہی سیدھی ہو گئی تھی منال کے گال پر تھپ تھپا دی وہ سیڑھیوں کا رخ کر گئی منال کے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو منال اب بیٹھ کے کنارے پہ ٹکی تھی حیام کے آتے ہی فوراں مڑھ کر اکتے جائے نظروں سے اسے دیکھنے لگی مبارک ہو حیام جیت گئی ہے آج کاش کہ تم جان لو کہ تم ہار گئی ہو آج منال میں منائی لیکن حیام اسے سن چکی تھی نہیں تم نے شاید ٹھیک نہیں سنا میں جیت کہ ہی ہوں وہ چلکہ بیٹھ تک آئی اور منال کی جانب رخ کیے بیٹھ گئی تمہیں معلوم ہے حیام ایک مرتبہ میں بھی سویلی کے باہر کی دنیا دیکھ چکی ہوں اور مجھے معلوم ہوا کہ ہم سید زادوگیوں کا یوں باہر نکلنا ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے میں نے باہر نکلنے کے قدم رکھنے کے بہت نقصان اٹھائے ہیں بہت قربانیاں دی ہیں لیکن مجھے اگر ذرا برابر بھی علم ہوتا کہ تم یہ سب کروگی تو میں کبھی تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں اس رستے تک لے کر ہی نہ جاتی تم اب بھی مت جاؤ کسی بڑے نقصان سے بچ جاؤگی وہ التجاہ کر رہی تھی ہم سید زادیاں ہیں یہ تو ہمارے لئے فخر کی بات ہے منال لیکن ہم غلام تو نہیں ہیں نا کہ اپنے بڑوں کے بنائے حصولوں میں قیدو کر رہ جائے کروہ ہٹھ آیا ہم کے بوں میں گھلتی زہر بن رہی تھی نہیں یہ حصول ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک قیدی بنانے کے لئے نہیں بنائے یہ تو ہمارے ماشوک کے حصول سے بچانے کے لئے بنائے ہیں کونسی حصول تم کین حصولوں کی بات کر رہی ہو حیام نے اسے دیکھا تم جل جان جاؤگی بس ایک بات یہاں دکھنا ہم اکثر غلط ہوتے ہیں منال اسے کہہ کر باہر نکل گئی جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہی ایک مرتبہ پھر اس کا موبائل بھجنے لگا لیکن اپنے تایا کا نام چکم گاتا دیکھا اس کا دل مزید بھاری ہو گیا موبائل آف کرتے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کو چل دی امہ بیگام خموش بیٹھی تھی وہ جانتی تھی ان کے سامنے بیٹھی عورتیں بہت سے جوابوں کی منتظر ہیں وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ان کے بولنے سے پہلے یہ ایک عورت بول پڑی امہ بیگام یوں پریشان ہوتی ہے بالڑی ہے وہ شہر سے آئی ہے اب یہاں آپ کے پاس آگئی ہے نا تو آپے ٹھیک ہو جاوے گی آپ سکھا دیجئے گا اسے امہ بیگام انہوں نے سے دیکھا اور بولا پھر چرا اب بھی بے تاثر تھا آواز سخت تھی مت بھول کہ یہ سیدزادی ہے وہ جو بھی ہے تیرے لئے عزت کے قابل ہے جوابن وہ عورت خودی شرمندہ ہو گئی بشیرہ چل مجھے اندر جانا ہے اور ان سب کو کھانا کھلا کے بھیج فوٹ کر اندر کو چل دی بشیرہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی خالدہ بیگام اور نفیسہ بیگام اب بھی جون کی دوسرے جکائے بیٹھی تھی ایک مرد پھر سے وہی اور ایک بول پڑی جو کچھ دیر پہلے بولی تھی بی بی جی کیوں فکر کرتی ہیں آپ دونوں ہم عورتیں بڑی عزت کرتی ہیں آپ لوگوں کی اور امہ بیگام تو سچ کہہ گئی ہیں آپ فکر نہ کریں یہ بات اس حویلی کی چاردی باری میں ہی رہے گی سب عورتیں ہاں ہاں میں حامل آنے لگی ان کے ہیوں رد عمل پر خالدہ بیگام نے مسکرا کر نفیسہ کو دیکھا اور ان لوگوں کو کچھ دھارس ملی شامی نے اپنے خاص ملازم بلال سے کہہ کر حویلی کا پچھلا حصہ خالی کروا دیا تھا خانہ پکانے کا جو سنسلہ چل رہا تھا اسے حویلی کے اگلی جانے مندکل کروا دیا تھا سب ملازموں کو یہ حکم سننا سنا دیا گیا تھا کہ کوئی بھول کر بھی وہاں نہ جائے اصل وجہ نہیں بتائی گئی تھی سیدہ کو بلا دیا گیا تھا وہ براندے میں کھڑی حیام کی مندرسی تھی حیام چل دی ہوئی براندے میں آئی اسے ایک نظر دیکھ باہر کو چل دی یہ وہی رستہ تھا یہاں سے وہ چل کر وہ حویلی میں داخل ہوئی تھی وہی رستہ جو حویلی کے پیچھلی طرف کو کھلتا تھا سیدہ رہا آگے بڑھ کر اس کے لئے دروازہ کھولا اپنی چادر درست کر کے وہاں باہر کو آگئی باہر قدم رکھتے ہی اسے یاد آگیا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں ان کے گاڑی آنکھ رکی تھی اس کے بابا اس کے ساتھ کھڑے تھے ان کے کاندوں پر بازو پھلائے اس نے چہرہ موڑ کر اپنے کاندے کو دیکھا شاید اب بھی اس کے بابا وہاں موجود ہوں لیکن کچھ نہ تھا ان کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی چہرہ سامنے کو کیا اور تھوڑا مزید چل کر باہر آ گئی اپنے سورج کی روشنی سیدھا ان کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گئی اس نے سورج کی چھپتی ہوئی کرنوں سے خود کو بچانے کے لئے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کیا اٹھ کی دیکھا تو ہر سو پھول لگے تھے وہاں کی دنیا الگ تھی کلاب چیولپ سورج مکھی گھلے داوی کے پھول سب کی دنیا سجی ہوئی تھی زمین پر گھاس جو اس سے نہ جانے کون سا سکون بکش رہے تھے سامنے چھوٹا سا سویمنگ پھول تھا جس کے ایک طرف میز رکھی ہوئی تھی اور میز کے چار گرد کورسیاں تھی سادیا جی سیدہ بی بی میں نے تو سنا دکھے حویلی کے چاروں جانب سے مٹی ہی مٹی ہے پر یہاں تو ٹھیک سنا ہے آپ نے مٹی ہی مٹی ہے کچھی زمینے ہیں اس پاک کو دیکھیں نظروں میں دور دور تک اس کی ہریالی کے سوا کچھ دیکھتا ہی نہیں لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے وہاں بانس کی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں اس کے باہر پھر سے مٹی ہی مٹی ہے چونکہ حویلی کی دیواروں تک کچھ چھوٹی ہے اتنی پھیلی ہے وہی ہے یہ حویلی تو بہت بڑی ہے تم آئی کیوں نہیں تھی آج وہ سعیدہ بی بی میرا چھوٹا بھی ٹھیک نہیں تھا اب حویلی سے بلاوایا تو میں آگئی وہ اکیلا ہے نہیں جی چھوٹے شاہ نے اس کے لئے حویلی سے ملازم بھیجوا دیا ہے چلو اندر چلو وہ وہاں مزید کھڑا نہیں ہونا چاہتی تھی ایک نظر باہر کی دنیا دیکھ وہ واپس حویلی کی اندر چلی گئی حسن صاحب نہ جانے کب سے حیام کا کال ملائے جاری تھی لیکن مجال تھی کہ بلڑکی ایک مرتبہ بھی اٹھ کال اٹھا لیتی اب تو اس کا موبائل نمبر او فور آہا تھا شام ہونے کوئی تھی لیکن وہ باس نہ آئے تھے تانگ آ کر اپ کے ندہ بیگم بول پڑی حسن بس کر دیں وہ بات نہیں کرنا چاہتی آپ سے دیکھا نہیں کہ ایسے ہم سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ روز بات کرے گی لیکن ایک مرتبہ ایک مرتبہ بھی بات نہیں کی اس نے جب اب ان حسن خموش رہے کیا بات کریں گے آپ اس سے وہ انکار کر چکی ہے مصطفی مصطفی صاحب صاف صاف کہہ چکا ہے آپ سے ان کی بات سن ابھی وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن بازل دروازے پر دستک دی اندر آیا ابو بات کرنی ہے مجھے آپ دونوں سے آو بیٹھو وہ چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ خالے سے بات کریں کس معاملے میں میں شادی کرنا چاہتا ہوں دونہ میاں بیوی سمجھے تھے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے آرزو سے تم پاگل ہو گئے ہو وہ چھوٹی بچی ہے نیدہ پیغم نے سخت لیوچے میں اسے انکار کیا نہیں امی آرزو کے لیے نہیں پریشے کے لیے ابھی نہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہے بازل تم پاگل ہو تمہاری منگنی ٹوٹی ہے میرے آرز کی نہیں خدا نہ کرے کا بھی ٹوٹے نچانے کیا بولے جا رہے ہو نیدہ پیغم بولے جا رہے تھے لیکن حسن صاحب خموش نوزر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے نچانے کیا پڑھ رہے تھے لیکن ہاتھ کے اشارے سے نیدہ پیغم کو خموش رہنے کو کہا بازل میری دغرف دیکھو جو کہنا ہے کہو اب وہ ایک منگنی نہیں ٹوٹی دونوں ٹوٹی ہیں آپ لوگوں نے غلط فیصلے کیے تھے اور ہم بچوں کو کھلونے کی معنی دے استعمال کیا گیا لیکن آپ کی لمحہ لمحہ انہیں سچ سے آشنا کراتا گیا کتنا کچھ ہو چکا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کیسے نہ دیکھ سکے نیدہ پیغم کو افسوس نے آگے گیا انہیں آرس کی بیبسی یاد آئی کیسے وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن بولنے کا ایک موقع تک نہ دیا گیا تھا میں آتا ہوں حسن صاحب خموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئے نکلتے ساتھ ہی آنکھوں میں مجود نمی صاف کی اور آرس کے کمرے کی جانب چل دیا دروازہ کھول کر اندر گئے تو وہیں سوفے پر بیٹھا لیپ ٹوپ سامنے رکھے آفس کا کام کر رہا تھا آرس ان کے پکوارنے پر آرس نے ان کی جانب دیکھا جو دنیا اور فہمیاں سے بیگانہ کام کرنے میں مصروف تھا فوراں سب کچھ ایک طرف کی ان کی طرف ان کے سامنے آہ کھڑا ہوا اب وہ خیریت ہے نا اب خود چل کر میرے پاس لیکن اس کی بات مکمل بھی نہ ہو پائی تھی حسن صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا جو کہ آرس کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا پیٹی پیٹی کو کس رستے پر ڈال دیا ہے تم نے تمہاری وجہ سے وہ یہ گھر چھوڑ کر گئی ہے آرس کو ہسی آئی لیکن وہ ہس بھی نہ سکا آج اس کا باپ اس تک آیا تھا تو ابھی کس کے لیے کسی اور کے لیے وہ نے اس کی فکر تھی لیکن اپنے بیٹے کا ذرا خیال نہیں اب وہ میری غلطی اگر تم اسے پسند کرتے تھے تو یہ مانگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی تو وہ دو لڑکیوں کی زندگی سے کھیلے ہو تم اور ہاں آپ اس کے بارے میں تم نے ایسا سوچا تو کیسے آرس کے آنکھوں میں آنسو آگے اس کے حمد جواب دے گئی اس کا صبر بس اتنا ہی تھا بس کر دیں اببو کوئی گناہ نہیں کیا میں نے اور کیوں نہیں سوچ سکتا میں آخر کیوں بتائیں نہ کوئی وجہ لیکن آپ کیا بتائیں گے آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں آپ کے وہ سخت باتیں کہہ رہا تھا لیکن مجال تھی جو لہجہ بھی ان باتوں کی طرح سخت یا کڑوا ہوتا آرس حسن صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انہیں روک دیا گیا اببو میری بات پہلے پوری ہونے دے وہ بہن ہے میری یہی کہیں گے آپ تو پھر وہ بازل کی بہن کیوں نہیں ہے یہ مام باپ بھی نجنے آخر کیا سوچ کر فیصلے کرتے ہیں اگر بچے خود پسند کر لے لیکن اگر خود پسند کر لے اولاد کے لیے تو ہزار دلیلوں کو رد کر دیتے ہیں اتنا فرق اببو اب باہر والوں کو تو چھوڑے آپ نے تو مجھ میں اور بازل میں ہی اتنا فرق کر دیا ہماری ایک بات نہ سنی کونسا فیصلہ کرنے کا اختیار آپ نے ہمیں دیا تھا کوئی بھی نہیں جسے آپ فیصلہ کا اختیار کہتے ہیں نا وہ ہمارے لیے منت سماجت ہوتی ہے ہزاروں مجبوریوں کو لیبل لگا کر اگر یہ کہہ کے کہ دیکھ لو آگے تمہاری مرضی ہے تمہارا فیصلہ ہے تو بتائیں انہیں فیصلہ کرے تو کیا کرے میں نے آج تک سنا پڑھا کہ ساری قربانیاں سید زادیوں کو دینے پڑتی ہیں قربانی عورت زاد سے ملزوب ہے لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ قربانی تو مرض سے عورت کی نسبت سے زیادہ بابستہ ہے عورت قربانی دے دے تو عظیم ہو جاتی ہے مارت قربانی دے دے تو کچھ بھی نہیں اس کے آن سے وہ رکسار پر بہ گئے حسن صاحب نے غور سے اسے دیکھا اس کا بیٹا تو یوں نہ تھا یہ کوئی اور تھا جو اتنا کمزور تھا اتنا بکھرا ہوا تھا اسے دیکھ وہ مزید ٹوٹ گئے ٹوٹنا بنتا تھا کبھی والدین کے لیے یہ آسان بھی ہوا ہے کہ اپنی اولاد کو بے بس مجبور اور لاچار دیکھ سکے حسن صاحب نے اپنا ہاتھ آج اس کے کاندے پر رکھا اور تھپکی دی مجھے مجھے معاف کر دینا سر چکائے وہ کمرے سے نکل گئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ شاید غلط کر گیا تھا غلط کہہ گیا تھا اسے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا جانے کون کون سی سوچے اس کے ذہن میں گھردیش کر رہی تھی پریشے اپنے کمرے میں بیٹھی سر چکائے سامنے بیٹھے اپنے بھائی کے کسی رد عمل کی منتظی تھی بھائی کچھ بولے آرز نے کچھ کہا تھا سوال کیا گیا نہیں انہیں نے تو کچھ نہیں کہا یہ فیصلہ میرا ہے میں نہیں کرنا چاہتی یہ شادی اور نہ ہی یہ منگنی مزید رکھنا چاہتی ہوں ساتھ کی نظر اس کے بائیں ہاتھ کی جانب اٹھی جس کی انگلیوں میں کسی بھی انگوٹھی سے پاک تھی کسی اور کو پسند پریشے نے اس کی بات کٹی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی وہ میرے بھائی ہے میں نے بچپن سے انہوں نے امنا بھائی ہی سمجھا ہے اب خود بتائیں یہ اچانک کیسے وہ جو کہنا چاہتی تھی کہ وہ کہہ بھی نہ پا رہی تھی سچ بتاؤں مجھے پری وہ بھی اسی کا بھائی تھا سچ بتاؤں رہی ہوں میں جانتا ہوں لیکن یہ عدہ سچ ہے ساتھ کی نظریں سلسل اس پر تھی بازلوار ہائیام کی منگنی ٹوٹ گئی ہے ساتھ کو احرانی ہو کیوں آرس بھائی اور ہائیام ایک دوسرے کو چاہتے ہیں انہیں اس رشتے کے لیے مجبور کیا گیا تھا جیسے کہ مجھے ساتھ نے گہری سانس پری امی کو نہیں بھائی امی کو نہیں معلوم اور نہیں بتائیے گا میں نہیں چاہتی گا ہائیام کا نام کسی بھی معاملے میں آئے وہ بہت اچھی ہے اور تم تمہارا کیا وہ بھائی تھا اس کا حصہ جائز ہے بازل بازل کہہ رہے تھے کہ اب اسے کیا کہنا باقی رہ گیا ہے شاتھی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے ساتھ نے اسے یوں نکر جیسے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہو ہاں اور وہ تمہیں چھوڑ دے آرز بھائی نے انہوں ہی مجھے چھوڑا میں نے انہیں چھوڑا ہے اور بھائی میں بازل کو ہاں کر چکی ہوں اب یہ آپ پر ہے آپ امی کو کیسے سمجھائیں گے تم غلط کر رہی ہو پری وہ اپنی بہن کیلئے فکر مند تھا میں بلکل ٹھیک کر رہی ہوں آپ میرا یقین کریں اپنے بھائی کا ہاتھ ہمیں وہ سے تسلی دے رہی تھی ساتھ کے جاتے ہی پری نے اپنا موبائل اٹھا کر بازل کو اوکے کا سگنل دیا جس پر اس نے تھمز اپ کا ایموجی سینڈ کیا اور مسکرا کر اپنے کمرے سے نکل کر چل دی دونوں واقعات کو گزرے مہینہ ہو گیا تھا یہ حفیلی اب بھی اس کے لئے انجان ہی تھی اس کا زیادہ وقت منال یا مناحل کے ساتھ ہی حضرتا سادیا سائے کے ماند اس کے ساتھ رہی حیام کو اس کی بھی عادت ہو گئی تھی اما میگم اپنے کمرے میں کم نکلتی تھی اور حفیلی میں گاؤں کی عورتوں کا آنا بھی رک چکا تھا وجہ وہ اچھے سے جانتی تھی آج پھر وہ سیاہ شلوار کمیز اڑے پالوں کو ڈھیلی پونی میں باندے اما بیگم کے بیٹ پر ان کے جانے پشت کیے بیٹھی تھی جہے پر دونوں جالی بلٹے جھوڑ نہیں تھی تو بٹا کاندوں پر پھیل کر لیا گیا تھا سردی ختم ہونے کے قریب تھی اب وہ زہمان نہ اب وہ زور نہ رہا تھا بلکہ دن گرم ہونا شروع ہو گئے تھے سو چادر نہ لی ہوئی تھی بول پھر بولتی کیوں نہیں ہے ہر مرتبہ کی طرح ایک ہی سوال در آیا گیا وہ آرہ سے متعلق سوال کر رہی تھی شہر میں ہونے والے واقعے سے آگاہی مراحلہ کان تک پہنچ چکی تھی سب باتیں کھل کر سامنے آ جانا بھی ایک عذاب ہوتا ہے جہاں پہلے صرف وہ جانتی تھی صرف امنال جانتی تھی صرف شامیر جانتا تھا اب کے حویلی کی تمام عورتیں جان گئی تھی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ سیدزادیوں پر محبت حرام ہے آپ کو تو پتا ہوگا نا خوالا بھلا قوت خدا کا خوف کرو لڑکی محبت بھی کبھی حرام ہوئی ہے کیا اور تو بتا کہ تو نے کون سے سیدزادیوں والی حرکتیں کی ہے نہ تو ان کی طرح دھنگ دھکاوکی کرتی ہے نہ ہی ان کا طرز تجھ میں پایا جاتا ہے محبت کا تعلق سیدزادیوں سے کیوں منصوب کرتی ہے محبت کا کوئی تعلق نہیں سیدزادیوں سے مطلب سر ذرا سا موڑ کر سوال کیا گیا اس کے چہرے کا آدھا روخ امہ بیگم کی جانی تھا مطلب یہ محبت سیدزادیوں پر نہیں سر سے لے کر پاؤں تک اور جنس پر حرام ہے سردیوں سے یہی تو ہوتا آیا ہے کہ عورت اپنی پسند کا گلہ گھوٹ کر موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے تو بتا اس میں میرا تیری ماں کہ اس پورے گاؤں میں بسنے والی کسی عورت کا کیا قصور ہے یہ پہلی مرتبہ تھا جو وہ دونوں آرام سے بیٹھی ایک دوسرے کو سن نہیں تھی تو یہ بھی بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے اسلام نے جو حق مجھے دیا ہے وہ یہ سب کیوں مجھ سے چھینڑ رہے ہیں خالہ ماں یہ بات یاد رکھئے گا کہ میں اس گاؤں میں بسنے والی کوئی عورت نہیں ہوں نہ میری نہ میں میری ماں ہوں اور نہ میں آپ ہوں میں میں ہوں میں اپنا حق چھین لوں گی سب سے جب اپنی جنگ لڑنا آتی ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اب امہ بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی تھی چہرے پر لالی اس کے غصے کو واسع کر رہی تھی پہلی مرتبہ تھا جو وہ ان سے منصوب کی سی حشتے کی نسبت انہیں پکو آ رہا تھا امہ بیگم کے اس کے جواب پر ہسنے لگی تو پھر لڑتی کیوں نہیں ہے تیرے چہرے پر شکست کی چھاپ کیوں ہیں ان کے سوالوں پر وہ دھپ سے واپس ان کے بلکل سامنے بیٹھ گئے اب مجھے بھی ہسی آ رہی ہے خود پر تنزیہ مسکرائی لبوں پر مسکرہ ہڑھ اور چہرے پر درد آنسکھوں میں آنسو تھے میں کیوں نہیں لڑ رہی جب عورت کو پتہ لگتا ہے نا جس کو حاصل کرنے کے لئے وہ دنیا سے لڑ بیٹھی ہے اور اسے صرف اپنی اناہ کی تسکین کے لئے کھلونا سمجھتا ہے تو کس سے لڑے عورت خاموشی ایسی عورت صرف خود سے ہی لڑ سکتی ہے دیکھنا مجھے خالہ اممہ میں حالت جنگ میں ہوں کیا نہیں لگتی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں آپ آنسو کا قطرہ رخصار پر بھا میں بھی آپ ہوں اپنی ماں اور اس گاؤں کی عورت سی ہی ہوں میں میں تو نہیں ہوں آنسو میں روان کیا گئی فوٹ کر اپنے کمرے کے میں نکل گئی اممہ بیگم فقط اسے دیکھتی رہ گئی ہاتھ بڑھا کر اپنی آنکھوں میں چھائی دن کو چادر کے کونے سے صاف کیا اوکے گیز آج کی اپیسوڈ کے لیے تھے پھر ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ہم دا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ ملتے ہیں نیکس موسیقی